تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جیسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ضائقہ استعمال کر لیا جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ اسے نکال دو یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے جو کسی کا برا نہیں شاہدے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے جل جاؤ ہاموشی سے کڑوی دوب میں لیکن اپنوں سے کبھی سایائے دیوار نہ مانگو خسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی شاہیے بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شگر کے مریض ہیں ہتم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں دل خدا کا گھر ہے کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی حیانت نہ کریں عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے خوشیاں بلکل چوروں کی طرح ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ضرور چھینٹی ہیں ماضی کے غلطیوں سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ توبہ کے طلب اور آپ کے پیچھے رہنے والے رویے کی جیسے ہی پہچان ہو جائے اس سے فوراں دور باگ جانا چاہیے ہزائیں خود میں پا لینا اور بہاریں بانٹنا پھر نہ کہا آسان ہوتا ہے مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے اس کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے اس کو کھو کر کارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو گاٹھے کا سودا ہے آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں عجیب ہے یہ محبت کی دنیا جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسوں پسند کرتا ہے تقدیر پہ شکوا نہ کریں انسان اتنا اکل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ برتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر گرے تو اسے قدر نہیں بلکہ افسوس کہتے ہیں مفلس نے اٹھا کر کورا دان سے ایک کمیز کہا شکر خدایا میرے بچے کی عید ہو گئی بوڑے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گرنمت بھولیے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا حیاء رکھیں مزرے دعاؤں میں آندھ رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ